دوستو آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فرخرفان ان کا دیکھا ہوگا کہ اس نے آج اسطیفہ دے دیا ہے اور یہ جسٹس فرخرفان کو اس کا میں تھوڑا ساپ کو بیگر بتانا چلوں کہ دو ہزار سولہ میں اس کا نام آیا تھا کہ اس کی دو آف شور کمپنیز بریٹیش ورجن آئی لینڈ جس سے پنامہ کاؤن بھی کہا جاتا ہے وہ اس کی انرثویں تھی وہ آپ کو اخباروں میں بھی آج نظر آ جائے گا پہلے بھی آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا اور یہ بیسیکلی یہ ایز ون آف تا بلیک شیپ آف آور جوڈیشری ہماری جوڈیشری کے کالی بھیڑا یہ وہی بندہ ہے کہ جس نے آج سے چند ہفتے پہلے اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس نے حمزہ شعباز کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے باہر نکالا تھا اس نے پھر بلکہ سرزنشوی کی تھی اور برا بلا بھی کہا تھا کہ جس نے حمزہ شعباز کو ڈالا ہے اس میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں اور یہ بیسیکلی یہ جتنے بھی ہیں نا یہ سارے کہلیں کہ یہ مافیاز کے لیے یہ اس طرح کے جج جونس ہیں وہ کام کر رہے تھے اور یہ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح انہیں پرکس ملتے ہیں انہیں بیسٹ انہیں ریزیڈنسز ملتی ہیں انہیں گاڑیاں ملتی ہیں انہیں ڈرائیور ملتے ہیں انہیں ٹاپ کے کہلیں کہ جونس ہیں انہیں پیسے ملتے ہیں اور اگر جونس ہے اگر چوکی دھار چوری کرے تو اس کی سزار نہایت سخت ہونی چاہیے ابھی صرف یہ نہیں کہ یہ بندہ جونس ہے اس کی بلکہ میں آپ کو کچھ ویڈیوز بھی سناتا ہوں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کا آپ کو آئیڈیا ہوگا اس میں صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس جی اسے جونس ہے وہ کیا کہتے ہیں اس نے ریزائن کر دی ہے اور یہ جونس یہ اس کی جان چھوٹ گئی ہے اس سے جتنے بھی اس نے حرام کے پیسے کھائے ہیں جج نے پنامہ کاؤنٹ کھولے ہوئے تھے آپ انتازہ لگائیں اس کے پاس آپ کتنا مال ہوگا چھپانے کے لیے کہ وہ تو اللہ بلا کرے کہ پنامہ کمپنیز جونس ہیں انرثویں اس میں یہ کچھ کالی بیڑیں بھی پاس گئیں علاقہ ان کے بائز فیصلوں میں تو ہمیں صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ جونس ہیں کدھر سے بول رہے ہیں جیسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھٹی والے دن جونس ہے ایک جج نے اسے حمزہ شباز کو نیب کو کہا ہے نیب کو بار کیا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے گئے اس حمزہ شباز اور اسے پروٹیکٹ کیا ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ ابھی سارے بڑے خوش تھے کہ عمران خان آ گیا تو ان کی اکونٹیبلٹی ہوگی کرپٹس کی ان سے پیسہ نکلے گا جونس ہے ملک پروسپرس ہوگا مگر اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ جونس ہیں کرپٹس یہ اپنا سٹیٹ کے درمیان میں آکے اور یہ ایک ڈھال بن گئے ہیں کرپٹ مافیا کو بچانے کے لیے اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگئے جتنے بھی کرپٹ سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ بھی جا کے جونس ہے وہ اپنا ادھر سے فیصلہ لے آؤ آپ آئی کورٹ سے فیصلہ لے آؤ آپ اسلامباد آئی کورٹ سے لے آؤ اللہ اور آئی کورٹ سے لے آؤ اور وہ ہم نے دیکھا کہ اس طرح انہیں جونس یہ پرسنل سرویس کر رہے ہیں یہ اس پہ ایک تو یہ ہے کہ جتنا بھی اس کا مال ہے اس کے پانامہ اکاؤنٹ میں جتنے بھی اس کے اکاؤنٹس ہیں ان اس کی سکروٹ نہیں ہونی چاہیے اور وہ سارے کا سارا ضبط کر کے وہ پاکستان کے خزانے میں ڈالنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے اس جسٹس فرہ بلکہ اسے جسٹس کہتے ہوئے شرم آتی ہے اس سے ایکزیمپلری اسے پنشمنٹ اسے سخت سے سخت سے سزا ملنی چاہیے اسے اس طرح ہی نہیں جانے دینا چاہیے جس طرح جونس اگر پولیس والے جونس ہیں وہ جب پکڑے جاتے ہیں کرپشن کرتے ہیں تو انہیں جی سسپینڈ کر دیا جاتا ہے ان کی تنخواہیں بھی چل رہی ہوتی ہیں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے حالانکہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان بندوں کو آپ بداؤٹ بینیفیٹس ان بندوں کو آپ نکنیوں سے نکالے انہیں سخت رین سزا دیں اور اس نے پھر فرق رکھوان نے یہ بھی اخبار میں آیا تھا کہ اس نے انہی کمپنی سے پراپٹیز لی گئی تھی لندن کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ان ججوں کی جو سیلیکشن پروسس ہے اس کو ری ویزٹ کرنا چاہیے اور it should not be like that کہ judges should be selecting judges یعنی کہ جج جونسے ہیں جن کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے کافی ساروں کی وہ جونسے ہیں ججوں کو سیلیکٹ کر رہے ہوں یا وکیلوں کو ہی جونسے اس طرح کی ریپوٹیشن کے وکیل ہیں انہیں یہ اٹھا کے جج بنا رہے ہوں اور یہ بھی جان بوجھ کے جو شریف مافیا ہیں اس طرح کے آئے تھے بزرداری وغیرہ اس طرح کے وہ جج بناتے تھے کہ جو کرپٹوں اور جو ان لوگوں کو facilitate کر سکیں ان لوگوں کے آگے ڈھال بان سکیں ان لوگوں کی مدد کر سکیں even چھٹی والے دن جیسے ابھی حمزہ شہباز کو اس نے جاجن مدد کی ہے چھٹی والے دن اس کا کی ہے اور دیکھیں آپ اس کی اتنی لمبی داڑی ہے مگر اسے شرم نہیں آئی مسئلہ یہ ہوا ہے ڈاکووں نے داڑیاں رکھ لیویں ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ داڑی والے سارے لوگ جونسے ہیں وہ غلط ہیں اچھے لوگ بھی ہیں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں مگر اکثر لوگ جونسے ہیں انہوں نے صرف اپنا جونسے اپنا آپ چھپانے کے لیے انہوں نے داڑیاں رکھ لیویں ہیں اور وہ حاج کر رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آج ہی کو کچھ لوگ جب کہہ رہے ہوتے ہیں اس طرح کہ جی ہمارے ملک کے بارے میں کہ جی جونسے ہیں اچھے لوگ نہیں ہیں اسی طرح ان کے ہونا چاہیے اصل میں ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں اچھے لوگ نہیں ہیں ابھی بھی بہت سے اچھے لوگ ہیں زبردست قسم کے لوگ ہیں مگر جتنا جونسا گند ہے وہ اوپر آ گیا ہے یہ اپنے سب نے دیکھا آپ نے اسے سینیٹر مشاہد اللہ کو دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ جب یہ پکڑے گئے تھے جلی ڈگریوں والے پی اے اے میں انہیں نکالا جا رہا تھا تو یہ ان کے ڈیفینس کے لیے کھڑا ہو گیا تھا اس بے غیرت انسان کو مشاہد اللہ کو اسے شرم نہیں تھی آئی اور اس نے اپنے بھائی بھی اس نے جونس کی انہیں پرموشن کرا کے بڑے بڑے اس نے پتا نہیں اسٹیشن مینیجر اور ڈیفرینٹ ملکوں کے اس نے لگوائے ہوئے تھے تو مجھے تو ان کی ڈگریوں کے اوپر بھی ڈاؤٹ ہوتا جتنے جلی ڈگریوں والے ہیں مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوگی اگر ان کی بھی اپوائنٹمنٹ کے پیچھے یہ مشاہد اللہ خان ہی ہو اور میں حیران ہوں اسے اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے ابھی تک اسے سینیٹ سے کیوں نہیں نکالا گیا مشاہد اللہ اس کی یہ ایڈوکیسی کر رہا تھا جب یہ ڈیچالی ڈگری والے پکڑے گئے ہیں بھئی اسے آپ نکالیں نہ انہیں آپ جونس ہے ان کی چلیں تنخائیں ان کی آپ تھوڑی سی کم کر دیں اس انسان کو شرم نہیں تھی آئی انہیں بلکہ نکال کے سیدھا انہیں جلوں میں ڈالنا چاہیے تھا مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوئے ان کے ساتھ اور پی اے یہ جو ورلڈ کی ٹاپ موسٹ ائر لائن ہوتی تھی وہ ٹاپ تھری میں آیا کرتی تھی اس کا اسی طرح بیڑھا گرک ہوئے ہیں سرپلس انہوں نے اپنے رشتہ دار انہوں نے پولٹیکل برتیاں کرلی میں ہیں اور اس کے جتنے پروفیٹیبل روٹ تھے وہ دے دی ہیں ائر بلوک اور دوسری کمپرینز کو مال کھا کے آپ کو تھوڑی سی ویڈیو سناتا ہوں اس کی جسٹس فرخ ارفان کی اس کو ریٹائیڈ ہونا تھا اور اسی متعلق اہم خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ جسٹس فرخ ارفان سے متعلق خبر ہے جو کہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں جسٹس فرخ ارفان کھان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں رفرنس زیرے التوا تھا ذرائقے مطابق جسٹس فرخ ارفان کھان کے خلاف پینما لیکس میں نام آنے پر رفرنس کائم کیا گیا تھا اچھا اس کے علاوہ بھی کچھ عرصہ پہلے یہی جو جسٹس فرخ ارفان ہے یہ آپ کو لاہور ہائی کورٹ میں کسی شہری نے درخواست دی تھی کہ یہ جونس سے بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے جونس سے جسٹس رکھا جائے مگر وہ کسی جج نہیں جونس ہی ہے وہ اس کی اپلیکیشن جونس ریجیکٹ کر دی تھی اس کی میں آپ کو تھوڑی سناتا ہوں جسٹس سید منصور علی شاہ کے روگرون سجن عباد شہری ہیں جنہوں نے یہ درخواست دی تھی ان کے حقیل نے یہ موتبک دار کیا کہ جسٹس پروک ارفان خان کا نام جا ہے وہ پاناما چینل میں آیا ہے اس کے باوزیوں کو ہوتے سے تک ہٹایا گیا لہٰذا اس کے زمار کی تائمتی جسٹس پروک ارفان خان کو کام کرنے سے روکا جائے جسٹس سید منصور علی شاہ نے اس درخواست پر بطور ادران وہ درخواست یہی دی تھی کہ یہ بندہ جونس ہے یہ اس کے پاناما کے اکاؤنٹ ہیں اس کے نکلیں ہیں اور یہ بندہ ڈیفینیٹلی ایکرپٹ ہو گئے اسے کام کرنے سے روکا جائے مگر اس کے پیٹی بند بھائیوں نے وہ اسے نہیں روکا گیا تو ابھی ہم نے دیکھا کہ اندھا پاسٹ پڑے سیریس جونس ہیں قویسچنز وہ ریز ہو رہے ہیں ہمارے میڈیا نے بھی ریز کی ہیں یہ ان ججز کے خلاف تو یہ بلکل جونسہ ہے یہ جتنے بھی یہ ججز جونس ہیں ان کی ساری ان کے چیکس ہونے چاہیے ہیں ان کے تانے بہنے ان کے کانٹیکٹس ان کے ایسیٹس ان کے دوستوں کے ایسیٹس ان کے رشتہ داروں کے ایسیٹس اور ان کے ڈسینز کو بھی جونسہ ہے مایکروسکوپ سے دیکھا جانا چاہیے اس لیے کہ یہ جو لوگ جس قسم کے فیصلے بھی دے رہے ہیں ان ریسنٹ ڈیز دس از کریمینل ابھی یہ مزا شہباز کی یہ میڈیا میں بھی آ رہا تھا کہ اس نے بیٹسمنٹس کے اندر جونسہ بڑا اس نے مالشاہ لیے وہ اور چیزیں چھپائی ہوئی تھی یہ نیب کو اطلاع ملی تھی اس وجہ سے نیب نے جو ہے وہ ریڈ کیا تھا اور پھر آپ نے دیکھا پھر کس طرح جونسے ہیں انہوں نے بدماش جونسے ہیں پی ایل ایمن کے جو ان کے گلو بٹ ہیں وہ اسے بچانے آگے ہیں خیر نیب کی ٹیمیشی میں گئیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان گلو بٹوں سے بڑا گلو بٹ یہ جو جج تھا جس نے ہفتے والے دن ڈسین دیا ہے وہ ہمزا شہباز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو باہر آیا اور پھر کہا جاتا ہے یہ نہ روشہ نہ روگ ہوگیا ہے میرے خیال میں کوئی یہ نہ رو نہیں ہوا صرف ہوا یہ ہے کہ جو شریف مافیا زرداری مافیا کے جو جج ہیں وہ آپ درمیان میں ڈھال بن گئے میں ہیں یہ ان کا آخری پتہ ہے ان کرپٹس کا جو کھیل رہے ہیں اور ابھی تک بڑی کامیابی سے کھیلا جا رہا ہے اس لیے کہ انہیں ظاہرہے ان کے ڈسین جونس ہیں جو کوٹ کے ڈسین انہیں کون چیلنج کرے گا کس طرح چیلنج کرے گا یہ صرف میڈیا میں بھی جونس ہیں وہ کافی سارے جونس ہیں کرہزرات اور باقی لوگ بھی وہ ان کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہیں مگر یہ کافی دیر سے ہو رہا ہے اس کا کوئی امیہ جونس ہے وہ فرق اور ریزلٹ ابھی تک نظر نہیں آیا مگر یہ ایک اچھا ڈسین ہے نا یہ ایک خوصہ صاحب نے جونس ہے اس طرح ان کے اوپر وہ کاروئیے بھی کر رہے تھے اور یہ جونس ہے اس کالی بھیڑ سے فرق ارفان سے اسے ریزائن لے لیا گیا ہے مگر ابھی بھی جونس ہے ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے اور اس کے سارے ایسیٹس جونس ہیں اس کے کنفیسکیٹ ہونی چاہیے اور اسے جونس ہے جیل میں ڈالا جانا چاہیے اور یہ ان لوگوں کو بھی اتنا ہی قصور ہے جن لوگوں نے اس طرح کے کرپپندوں کو جونس ہے ان کی اپوائنٹمنٹس کی ہیں اور زیادہ تار اپوائنٹمنٹ جونس ہی ہیں وہ شریف مافیا نے کی ہیں